خبر آپ کو دیں کہ پاک فضائیہ کا سوڈان میں فسے پاکستانیوں کے انخلاقہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ نے سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاقہ تیسرا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے پاک فضائیہ کا سی ون تھرٹی سیارہ سوڈان سے مزید چھانوے فسے ہوئے پاکستانیوں کو لے کر واپس کراچے پہنچ گیا ہے تنازہ زیادہ علاقے سے ائر لفٹ کیے جانے والے ہموطنوں کی تعداد تین سو پچپن ہو گئی ہے سربارہ پاک فضائیہ کے ہدایت پر پی آئیے پی اے ایف کا ٹرانسپورٹ جہاز کا بیڑا مکمل پیشاورانہ مہارس سے انخلاقہ کے مشنوں کو کامیابی سے انجام دے رہا ہے پاک فضائیہ کا سوڈان میں فسے پاکستانیوں کے انخلاقہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ نے سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاقہ تیسرا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پی این ایل صدیق ساجی سے صدیق ساجی نے اگاہ کیجئے گا بلکل پاک فضائیہ کا سوڈان میں پنسے پاکستانیوں کے انخلاقہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے اور تیسرا مشن بھی اس طوالے سے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے پاک فضائیہ کے سٹی ون تھرٹی تیارے کے ذریعے مزید چھانویں پنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس کراٹی جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے وزیراعظم چباز شریف کی ہدایت پر جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں سربراہ پاک فضائیہ کے پھر سی ہدایات بھی تھی رازہ زیادہ علاقے سے ایر لفٹ کیے جانے والے ہم وطنوں کی تعداب اب جو ہے وہ تین سو پچپن ہو گئی ہے اور ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سربراہ پاک فضائیہ کے ہدایت پر ای ایف کا ٹرانسپورٹ جہازوں کا بیڑا مکمل پیشہ گرانہ مہارت سے نکلا کے مشن کو کامیابی سے انجام دے رہا ہے بدان سے نکلا کے مشن کامیابی نقاض پر حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے بھی پذیرائی جو ہے وہ پاک فضائیہ کے حوالے سے سامنے آئی ہے جی ٹھیک ہے ایک سو تیس سی تیارہ سوڈان سے مزید چھانوے پھنس پاکستانیوں کو لے کر کراچی باپس پہنچ گیا ہمارے سب موجود تھے نمائندہ خصوصی اسلام آباد صدیق ساجد آپ کا بہت شکریہ